پاکستان جب آنا تھا تو اس کی جو تحریک تھی اس کی اندر بڑے لوگوں کا ہاتھ تھا ہم کیجیزم اور علامہ انکبال کا اکثر ذکر کرتے ہیں لیکن اس کی علاوہ بھی بڑی پرسنلٹی بڑی شخصیات ہیں جنہوں نے بڑی تگدو کی ہمارے پاکستان میں اس ٹیم کے پی کے جیسے کہتے ہیں اس کو پہلے صوبہ سرحد کا جاتا تھا اس کے ایک بزرگ ہے انہوں نے بڑی میند کی تھی اٹھارہ سو ستونجہ کی جب آزادی ہوئے تھی اس میں انہوں نے انگریزوں کو بکھانے کے لیے کیا کیا جدن کیے تھے آج بتائیں گے اور کیونکہ ہم فیمس ناموں سے جانے جاتے ہیں ان کو جانتے ہیں لیکن ایسے بندے جو ان کو نام بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے انہوں نے کیا میند کی تھی اور ان کو کیا مشکلات آئی تھی آج ہم ذکر کریں گے آجی صاحب ترنگزئی کا برسگیر کی طریقہ ازادی کی اس عظیم مجاہد کا نام فضل واجد اور والد صاحب کا نام فضل ایبنتا بچپن میں فضل واجد چوچی پیر کے نام سے مشہور تھے اور طریقہ میں حاجی صاحب ترنگزئی کے نام سے مشہور ہیں آپ انڈارہ سو چھتالیس میں زیلہ پشاور کی ترسیل چار صدا اب زیلہ چار صدا بن گیا وہ اس کے نزدیک ایک گاؤن ترنگزئی میں پیدا ہوئے حاجی صاحب ایک مذہبی اور روانی کرانے میں پیدا ہوئے تھے آپ کے جد علیہ سید بہاودین مروف پیر بودلے بابا افغانستان کے مشہور بزرگ بابا ولی کنداری کے فرزان تھے جن کے دادی پشاور میں تشریف آوری کا زبانہ بارہ سو بھونجہ کے لگ بگ ہے اس زبانے سے لے کر آج تک حضر حاجی صاحب ترنگزئی کی خاندان کے افراد اس علاقے میں تبلیغ دین کی اشاعت اسلام اور اسلام معاشرے میں مصروف ہے بچپن سے ہی طبیب تفسوف کی طرف مال تھی تعلیم سے فراغت پانے کے بعد عبادت وریازت میں بہت زیادہ منسلک ہو گئے شروع شروع میں ترنگزئی مسجد پیرانے میں ہی چلہ کا شیشی رکھاتی مگر چونکہ کسی کی مرشد کے آت پر بقاعدہ بیعت نہیں کی تھی اس لیے مقررہ مدت یعنی چالیس دن چلہ سے پہلی اس کو پورا کرنے سے پہلے چلہ سے نکل کے بار آگئے اور ہڈا نامی گاؤں طرف روانہ ہو پڑے جو افکانستان کے مشہور شہد جلال آباد سے جنوب کی طرف ایک قبائل علاقے میں واقع ہے ہڈا گاؤں میں سرحادی کی مشہور ہوانی رہنماء حضرت نجوہ دین عرف ہڈا ملا رہتے تھے جو سواد کے بزرگ رہنماء حضرت شیخ اکھون عبدالغفور قادرے کے خلیفہ تھے حاجی صاحب ترنگزئی انہی عالم صوفی بطریقت اور مجاہد اسلام کے آت پر بیعت کرنے ہڈا گئے ہڈا صاحب نے آپ کو نہ صرف بیعت سے نوازا بلکہ خرقہ خلافت میں بھی عطا کیا بقول اجاز اللہ قددسی آپ کے ناور خلفہ میں جنہوں نے افغانستان اور پاکستان دونوں ملکوں کو اپنے ارشاد تلقین کا مرگز بنایا ان میں مولانا صاحب تگاؤ حضرت صاحب تجی پاک صوفی عالم شنواری میا صاحب موضوع سرکانڈی مولانا صاحب موضوع کل ہنوار بادشاہ صاحب اسلام پور اور حاجی صاحب ترنگزی قابل ذکر ہے پترہ موہرم بارہ سو تراثی میں در علوم دیو بند کی بنیاد پڑی تو ہندوستان میں جگہ جگہ اس اسلامی در علوم کی تخیر ہوئی حاجی صاحب کا سفر دیو بند بوز اس علمی ملکس کو دیکھنا تھا اور پھر یہاں سے انہوں نے عجبیر شریف جانا تھا چنانچہ جب آپ دیو بند پہنچے دواثرت کے افغانستان کے کئی پشتوں بولنے والے طلبہ سے آپ کی ملکات ہوئے اس علاقہ شراسائی کی وجہ سے ان طلبہ نے ایک ہفتہ تک آپ کو اپنا میمان بنائے رکھا اور آپ کی شخصیت اور اخلاق و عبادات سے متاثر ہوئے اور حاجی صاحب کے ساتھ نیایت عزت سے پیش آنے لگے حاجی صاحب کو یہ ملوم ہوا کہ ان قریب علمہ ہند کا ایک کافلہ حج بیت اللہ کو روانہ ہوگا تو حاجی صاحب نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ وہ بھی علمہ ہند کے اس کافلے کے ساتھ حج بیت اللہ کا شرف فاصل کریں گے چنانچہ آپ بجائے اجمیر شریف جانے گے ترنگزی واپس آئے یا آگر زادرائے کا انتظام کر کے دوبارہ در علوم دیوبند گئے جہاں سے شوال 1294 میں بزرگانے اندوزدان کی کافلے کے ساتھ حج کے لئے روانہ ہوئے اس وقت آپ کی عمر 32 سال تھی کافلے میں صدحانی دیندار مسلمان چاہن تھے کافلہ سلار مولانا شدرشید احمد گنگو اور مولانا محمد قاسم ناتوی تھی شیخ الہند مولانا محمود الحسن نے دیرینہ تعلقات کی وجہ سے حاجی صاحب کا طرف تمام علماء فضلہ سے بھی کرایا تھا جب یہ کافلہ موقع موازمہ پہنچا تو وہاں اہل کافلہ نے حضرت عجی امداد اللہ کے اردیدار پر انوار کی سہادت حاصل کی اور ان کی ہاتھ پر بیعت جہاد بھی جہاد کے لئے حاجی صاحب کی اجرت حاجی صاحب نے جب آنکھ کھولی تو اس وقت سرات سے سکھوں کے اگدادار کا اسطارہ ڈوب رہا تھا اور انگریزوں کا اسطارہ تلو ہو رہا تھا سید شہید کے پیروں کھاروں کو جو دین اسلام کی سربلندی کے لئے مصروف کھار تھے چن چن کر یا تو قدل کیا جا رہا تھا یا پھر انہیں بغاوت کے اقدام میں ملوث کر کے پھانسے کی سوزائے نہیں جا رہی تھی بچے کچھ مجاہدین جو دور دراز کے قبالی لوکوں میں رہ کر جہاد کی شمع روشن کر رہے تھے یا وہ انگریزوں کے ایجنٹوں کا نشانہ بن رہے تھے کئی تو ان پر کوفر کے فتوے لگائے جا رہے تھے اور کئی انہیں گرفتار کر کے انگریزوں کے حوالے کر کے ان کی ادمات سنمیس انگریزوں سے باری انعامات وظیفے اور گیرے حاصل کی جا رہے تھے انگریزی اگزار کے چھا جانے کے بعد سرات کے جبری قوانین کے شکنجے میں جگڑ لیا گیا کسی کی مجال نہیں تھی کہ انگریزی حکام کی کسی فعل پر نکتہ چینی یا ورعات کر سکے انگریز کی طرف سے انگلی سیشانہ کرنے پر بھی سخت ترین سزا دی جاتی تھی حاجی صاحب کی ہجرٹ کے بعد انیس سو سولہ میں شملہ سے سرکاری رپورٹ شائع ہوئی حاجی ترنگزی فضل واجد ولد فاضل احمد حاج خیل بیمن پیر زیادہ ساکن عمرزی میرا میں ترنگزی کے نزدیک بہت بڑی زمین لوگوں نے انہیں دی انہیں نے وہاں ایک بڑی مسئل تعمیر کرائی ہوسٹل بھی تعمیر کرائی انیس سو آٹھ میں جیل سی رہا ہوتی ہوئے ہشتنگر کے دس ملکوں نے پانچ سو روپے فین افری کے ساتھ سے ان کی زمانہ دی تھی کہ وہ چار صدق علاقے سے باہر نہیں جائیں گے نہ ہی وہ باغ یا نہ تقریریں کریں گے جیل سے رہا ہوتے ہی وہ قابل گئے انیس سو بارہ میں انہوں نے برطانوی سکولوں کا بائی کارڈ کیا اس کی بقیادہ طریق چلائی مارچ انیس سو پندرہ میں اس کی زمانہ ضبط ہوئی حکومت آجی صاحب کو بار بار گرفتار کرتی تھی اور ان پر سخت تشدد کرتی تھی کہ وہ تبلیغ اسلام اور صلاح نہ کریں اور انگریزوں کی عدالتوں کے بائی کارڈ کے طریقوں روک دیں یا بند کر دیں فروری انیس سو ساتھ میں حکومت نے انہیں باغ یا نہ تقریریں کرنے کے الزام میں گرفتار کر کے جیل میں بند کر دیا گیرہ ماہ کی قید کے بعد حشت نگر کے دس خوانین نے حاجی صاحب کی زمانت کرائی جنوری انیس سو آٹھ میں انہیں قیدزی سے رہائی ملی انگریزوں نے خوانین سے پانچ روپے فین افریقے صاحب سے زمانت لی تھی کہ حاجی صاحب نہ تو چار صدر سے بار جائیں گے اور نہ ہی حکومت کے خلاف تقریریں کریں گے اور نہ ہی کوئی ایسا اقدام کریں گے زمانہ پر رہا ہونے کے بعد حاجی صاحب نے اپنے زامنوں سے اکھا کہ چونکہ قابل میں ازادی کی جد و جہد کی کاروائی کے سلسل میں ایک اجلاس ہو رہا ہے جس میں ہندوستان کے کئی زمائصہ لے رہے ہیں اس اجلاس میں انگریزوں کے خلاف کوئی مناسب لائے عمل مرتب کیا جائے گا کہ کس طرح ہم انگریزوں سے ازادی حاصل کر سکتے ہیں اس لیے اگر آپ پانچ پانچ سو روپے بطور زمانہ زبر کرانے کے لیے بخوشی تیار ہیں تو مجھے اجازت دیں کہ میں بیس بدل کر قابل کے اجلاس میں شرکت کروں زامنوں نے انہیں کہا کہ ہم اس نئے کام کے لیے پانچ سو نہیں کئی ہزار کی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں آپ بخوشی قابل کے اجلاس میں شرکت کریں چنانچہ حاجی صاحب بیس بدل کر قابل کے اجلاس میں شرک ہوئے بعد میں جب حکومت کو حاجی صاحب کے قابل جانے کا پتہ چلا تو مقدمہ چلا کر زامنوں کی زمانتیں ضبط کر لیں اسلام واشرہ تبلیغ اسلام اور اسلامی مدرسوں کی طریق سسلہ میں حاجی صاحب نے اپنی زندگی وقف کر دی وہ اپنے مشن میں دن رات مصروف رہتے تھے قدم قدم پر انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کئی بار انگریزی حکام نے انہیں گرفتار کیا مگر وہ ملسلسل اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے مصروف عمل رہے انگریز حکام نے آپ کی نکلو حرکت پر کڑی نظر رکھی تھی عوام کو انگریزی عدالتوں کا بائیکارڈ کرنے کی ترغیب دینے کی وجہ سے انگریز حکام آپ کو تاج برطانیہ کا سخت ترین دشمنت سمتے تھے انیس چودہ میں جب جنگ عظیب اول چھرووی اور اتحادیوں نے ترکی کی اسلامی سلطنت کو مٹانے کے لیے ترکوں کے خلاف اعلان جنگ کیا تو برسگیر کے مسلمانوں نے اتحادیوں کی اس حرکت کو اسلام دشمنی قرآن دے کر انگریز قرآنوں کو خبردار گیا کہ اگر ترکوں پر کوئی ظلم کیا گیا تو برسگیر کے مسلمان اپنے ترک بھائیوں کے دوش بدوش اسلامی سلطنت کی بچانے کے لیے اور ممکن اقدام کریں گے حاجی صاحب کو شیخ الحند محمود الحسن کی طرف سے پیغام پہنچ چکا تھا کہ وہ فوری طور پر قبائلی علاقے جا کر انگریزوں کے خلاف جہاد کا آغاز کر دیں تاکہ انگریزوں کی فوجی طاقت منتشر ہو جائے تاکہ وہ ترکوں کے خلاف اپنی پوری فوجی طاقت خرچ نہ کر سکے حاجی صاحب نے حکم پاتے ہی تعلیم میں مصروف ہو گئے صرف اپنی بیوی کے چلم کی انتظار میں تھے تاکہ چلم کے موقع پر جب ان کے مطمئن حاجی آباد میں جمع ہو جائیں تو وہ انہیں اپنے پرگرام سے متعلق کر سیں چنانچہ بارہ جون انیس سو پندرہ ہوا جسا پشاورہ ہے رات قصہ خوانی بزار میں حقیم اسلم سنجری کے ہاں طریق عزبولہ کے کارکنوں کا ایک اجلاس ہوا حاجی صاحب نے اس اجلاس میں قاضی علیہ السلم کو سنجری کو اختار دیا کہ وہ اٹھارہ جون انیس سو پندرہ کو چیتا چیتا لوگوں کو ساتھ لے کر حاجی آباد پہنچے حاجی صاحب کے ساتھ مولوی عبدالعزیز مقفی مولوی فضل ربی مولوی سیف الربان مولوی کاری عبد المستعان بھی تھی حاجی صاحب رات گزارنے کے بعد صبح کے وقت آجی بات چلے گئے برس گریبے مسلمان ملیڈروں کی گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا حاجی صاحب کی بھی گرفتاری کے ورنڈی چاری کا دی گئے یہ ورنڈ پندرہ جون انیس سو پندرہ کو جاری کیے گئے گرفتاری سے قبل سر صاحب زادہ عبدالقیوم خان نے ایک ممند کے ذریعے حاجی صاحب کو ورنڈ گرفتاری کی اطلاع دی حاجی صاحب نے روانگی سے قبل اپنے مشایخ اور متدین کو اور وہاں موجود عقیدت مندوں کو رائے خدا میں ثابت قدم رہنے کی تلقین کی اور عشاء کے بعد صد سے ہاتھ ملا کر گھر کے اندر جانے سے پہلے مرید سے کہا کہ یہاں حکومت کے آدمی سفید کپڑوں میں آئے ہوئے ہیں انہیں خوب کھانا کھلاو تاکہ وہ سو جائے یہ کہہ گھر آپ گھر کے اندر چلے گئے یہ گھر حاجی صاحب کی مسجد کے ساتھ ہی ملک تھا اس گھر کے ساتھ ایک گجرہ تھا جس پہ آپ چلا کیا کرتے تھے انیس سو آٹھ میں ترنگزی اس مکان میں منتقل ہو گئے تھے یہ گھر حاجی آباد کی مسجد سے چاری گز کے فاصل پر تھا گھر سے ملکہ ایک بغیچہ تھا جس کی چار دیواری تھی گھر کے پچھلی طرف ایک کھڑکی تھی جو اس بغیچہ کی ترقلتی تھی اس بغیچہ کے بار نو گوڑے شام سے تیار ہی کردے تھے عشاء کی نماز کے تقریباً تین گھرنے بعد حاجی صاحب نے کاری عبدالستان کو بغیچہ میں بلا کر کہا کہ میں فضل اکبر اور وضل شاہ کو اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں چھوٹے بیٹے فضل محمود اور بچے کو پچھلے پہر لے کر سڑک پر پہنچی وہاں دو ٹانگیں تیار ملیں گے ایک ٹانگیں میں بچوں کو بٹانی اور دوسرے ٹانگیں میں کچھ ضروری سمان لے کر خود بیٹھ جائیں اور سیدھے مانیری گاؤں پہنچی وہاں سے بنیر کی سرات پر پہنچنے کی کوشش کریں پروگرام بتانے کے بعد حاجی صاحب گھر کے اندر چلے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد حاجی صاحب بادشاہ گل فضل اکبر اور بادشاہ گل فضل شاہ کو لے کر گھر کے پچھلے بغیچے میں پہنچے بولوی سیفر امان بولوی عبدالعزیز ساکن اتمنان زہین بولوی فضل ربی دو برید سعید اللہ اور سجید گل اور چند دوسرے علماء مشاہد جن کی کل تدار بارک دی دو گڑوں پر سوار ہو کر رات کی تاریکی میں آستہ آجتہ گاؤں کی کھیتوں کی طرف روانگی تھی ایک گڑوں پر حاجی صاحب سوار تھے ایک گڑوں پر بادشاہ گل فضل اکبر اور بادشاہ گل فضل شاہ دونوں بھائی سوار تھے باقی افراد سات گڑوں پر سوار تھے ہندوستان کے اس عظیم مجاہد نے حاجی باد سے نکل کر سرط کی مت بابا جلالہ اور لون خور سے ہوتے ہوئے دوسرے دن صبح بیاں خان سنگاؤ کے پہاڑ کی دنوان کو عبور کیا اور ایک خمبوار جگہ پر جا کر نماز شکرانہ ادا کی لوگوں کو پہلے یہ خبر پہنچا دیئے تھی کہ حاجی صاحب ترنگزی انگریزوں کی خلاف جہاد کرنے کے لیے بنیر پہنچنے والے ہیں لہذا لون خور گاؤں سے لے کر بنیر کی سرحات تک لوگ حاجی صاحب کا استقبال کرنے کے لیے چشم براہ تھے میاں خان سنگاؤ سے آگے چل کر حاجی صاحب گاؤں میں پہنچے تو وہاں گاؤں کے لوگ آئے اور انہیں نہائیت عزت وہ اعترام کے ساتھ اپنے گاؤں لے گئے گاؤں میں پہنچ کر ان لوگوں نے مجاہدین کی بڑی آو بگت کی اور حاجی صاحب کے ہاتھ پر بیعت جہاد کرتے ہوئے یہ اہد کیا کہ وہ اسلام کی سر بلندی کے لیے حاجی صاحب کے ہر حکم مرد لبائے کہیں گے گاؤں والوں سے رخصت ہو کر مجاہدین کا یہ کافلہ تیسری دن چناڑ کے مقام پر پہنچا کاری عبد المستان بھی اہل خانہ کو ٹانگے میں لے کر نواہ کلی پہنچے وہاں حاجی صاحب کی ایک مرید مرتضہ زرگر کے ہاں رات بسر کی اور پچھلے پیر وہاں سے روانہ ہو کر تو تیالی گاؤں پہنچے وہاں مرتضہ زرگر ایک قریبی رشتہ دار کے ہاں قیام کیا وہاں سے تیسرے پچھلے پیر کی طریقے میں اونٹوں پر سوار ہو کر چناڑ پہنچے یہ گاؤں بنیر کی سرحد پر واقع تھا اور حاجی صاحب بھائے اپنے رفقہ کے وہاں پہلے ہی پہنچ چکے تھے چناڑ میں مقیم ہو کر حاجی صاحب نے جہاد کی تیاری شروع کر دی اور اہل خان کو بنیر کے گاؤں جوہر بھی دیا حاجی صاحب نے چند دن چناڑ میں رہ کر ان لوگوں کو جہاد کے پرچم کے نیچے متعد کیا اور پھر سوات کے لوگوں کو بھی جہاد کے لیے منظم کرنے کے لیے سوات پہنچے وہاں ملکور کے مقام پر کاکہ میاں کے ہاں مقیم ہوئے اس جگہ سوات کے لوگوں کا وفد حاجی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے درخواست کی کہ وہ ان کے بیٹے فضل اکبر کو سوات کا حکمران بنانا چاہتے ہیں لہٰذا فضل اکبر کو یہ پیشکس قبول کرنے کی اجازت دی جائے حاجی صاحب نے وفد سے کہا کہ ہم کسی ملک کی حکمرانی حاصل کرنے نہیں آئے بلکہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے گھر سے نکلے ہیں آپ لوگ اس وقت ساتھ دیں تاکہ ہم ایک نظم لشکت تیار کر کے انگریزوں کا مقابلہ کریں بلکوٹ میں تبلیغ جہاد کے بعد باجوڑ کے مقابل پر پہنچے بلکوٹ میں تبلیغ جہاد کے بعد باجوڑ کے مقابل پہنچے بچے بھی بلکوٹ کے گاؤں سے باجوڑ پہنچ چکے تھے باجوڑ میں نواب دیر نے حاجی صاحب کو دعوت دی کہ وہ دیر میں سکونت اختیار کریں نواب صاحب کی طرف سے انہیں زمین کا ایک بڑا رکوا دیا جائے گا جس میں مسجد دارالعلومی تعمیر کر کے دیا جائے گا اور لنگر کے مقول رقم کے لیے خزانہ سے دی جائے گی حاجی صاحب نے اس بیشکش کو بھی مزترد کر دیا کہ ہمارے صاحب نے اس وقت جہاد کا عظیم ملصوبہ ہے جس کی تکمیل کے لیے ہم اپنی زندگی وقف کر دیے ہمیں نہ حکومت چاہیے نہ جگروں کی ضرورت ہے اور نہ ہی مالو طولت کی ضرورت ہے بلیر پہنچتے ہی حاجی صاحب نے نفیر آم کا سور پھونک دیا چونکہ خود امن و رہت کی زندگی اور بہت بڑی جائدات چھوڑ کر راہِ ہنگ پر گامزن ہوئے تھے علاوہ بری علم و فضل اور تقدس میں خم و خاص شورت آسل تھی اس لیے بہت جلد خاصی بڑی جمعیت بغرز جہاد تیار کر گئے حاجی صاحب نے بیس جون انیس سو پندرہ کی رات کو سرکاری اطلاع کے مطابق آپ کنگر گلی کے راستے برید پہنچے جولائی انیس سو پندرہ میں بابڑا بلانے اور قبائلی سنتاروں نے حاجی صاحب سے درخواست کی کہ وہ خوداز آپ کی گدی سنبھال کر وہی مقیم ہو کر لوگوں کی اصلاح اور رشت و ہدایت کا فرض پورا کریں حاجی صاحب نے بابڑا ملہ کو جواباً مطلع کیا کہ میں جہاد کی ارادے سے گھر سے نکلاؤں اس وقت ہمارے ملک پر انگریزوں کا قبضہ ہے اسلامی ممالک ایک ایک ارگے مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ اس وقت ہم جہاد کریں ایسی ہی موقعوں کے لیے جہاد ہم برپرز ہے لہذا ہم نے پچاس رائیولیں خرید لی ہیں اور مزید ہاتھیاروں کی فرامی کا انتظام کر رہا ہوں بجاہدین میرے ساتھ ہیں صرف اصلاح کا انتظام ہے جونی اصلاح فرام ہوا ہم اپنے ملک کو انگریزوں سے نجات دلانے کے لیے میدان جہاد میں گوٹ پڑیں گے لہذا اس وقت اپنے مرشد کی گدی سنبھالنے سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کہ میرے مرشد رہنمانے اپنی ساری زندگی اپنے وطن کی آزادی کے لیے جہاد کیا میں اپنے مرشد کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے جہاد کا آغاز کروں اور انگریزوں کو اس ملک سے نکالنے میں ابلن جدو جہد کروں میں جہاد کا آغاز کرنے سے پہلے چومبرکانڈ میں اپنے مرشد کی قبر پر ضرور حاضری دوں گا حاجی صاحب کا یہ خط پہنچنے کے بعد بابڑا ملہ اور قبالی زمہ نے ایک جرگہ کیا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ عید کے بعد علمو اور مرشائی کا ایک وفت مدین میں حاجی صاحب کے باس پیجا جائے گا تاکہ حاجی صاحب کو چمرکانڈ میں لیا جائے جون انیس سو پندرہ میں لاہور کے چالیس طلبہ دربند کے راستے چمرکانڈ پہنچے اور انہوں نے مجاہدین چمرکانڈ کی امیر نمت اللہ سے کہا کہ ہم بنجاب سے جہاد کیلئے آئے ہیں اور ہمارے مزید چار سو طالب علم بہت جلد یہاں پہنچنے والے ہیں یہ طلبہ حاجی صاحب کی ہجر سے صرف تین دن پہلے چمرکانڈ پہنچے تھے ان کے پہنچتے ہی رسلم اور بنیر کی سرحدی لقوں میں جہاد کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی صرف حاجی صاحب کی آمند کا انتظار تھا حاجی صاحب جونی بنیر پہنچے تو آپ نے لوگوں کے جہاد کے لیے آمادہ کرنا شروع کر دیا لوگ جوگ در جوگ ان کی خدمت میں حاضر ہونے لگے حاجی صاحب نے لوگوں کو جہاد کے راستے میں جانی اور مالی جہاد کرنے کے لیے تبلیغ شروع کر دی آپ کی تبلیغ کا یہ اثر ہوا کہ چند ہی دنوں میں لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر جہاد کے لیے بیعت کرنا شروع کر دی تیز سیبرل انیس سو تیس کو پشاور کے مشہور بزار قصہ خونی میں انگریزوں نے نہتے شہریوں پر مشین گنوں اور بندوقوں سے اندہ دن فارنگ کر کے اس بزار کو آزادی کے متوالوں کے خون سے رنگن کیا اس خونی ڈرامے کے بعد پشاور کی فوجی آولے کر دی گیا پورا شہر دو دن تک پولیس اور فوج کے معاصرے میں رہا ہر گھر کے دروازے پر مسلہ فوج سنگین تانے کھڑا تھا دو دن تک بچے گھروں میں چیختے چلاتے رہے پیاسے پانی کو ترستے رہے مگر کسی بھی شخص کو گھر سے نکل کر نہ تو بزار سے سودہ صرف لانے کی اجازت دی نہ کسی بیمار کو گھر سے نکلنے دیا جاتا اور نہ ہی کسی مردے کو دفن کرنے کے لیے اس کا جنازہ پڑھنے کی اجازت تھی شہر پر ایک سناٹے کا عالم تاری تھا بے رہے مانا فائرنگ سے لوگ شہد ہوئے تھے انہیں فوج ٹرکوں میں بربر کر ناملوم کہا لے گئی بعض کہتے ہیں انہیں اٹک دریاء میں پھینکا گیا بعض کہتے ہیں کہ توت کے ایک دروازے کے بار کھتوں میں بڑے گڑے کوت کر ان میں لاشوں کو ڈال کر اوپر سے زمین کو ہموار کیا گیا برحال سرکاری رپورٹ سے بھی کئی ملوم نہیں ہوتا کہ ان لاشوں کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا گیا انہیں لاشوں کو اٹھکانے لگانے کے دو دن تک شہر کے بزاروں میں شہر کے گلی کچھوں میں جگہ جگہ ہر ایک گھر کے دروازے پر مسلح فوجی کھڑے تھے جب لاشوں کو اٹھکانے لگایا لیا گیا تو پھر چوبیس اپریل کی رات کو شہر سے فوجوں کو ہٹا دیا گیا پلیس کو بھی اٹھا دی گیا یہ بھی ایک منظم منصوبہ تھا تاکہ شہر میں لوٹ مار شروع کرا دی جائے سراد خلافت کے صوبائی کمیڈی نے جب یہ ایک حالت دیکھی اور اسے کہیں سے اس مکمل منصوبہ کی تفصیلات ملی تو راتوں رات ہی شہر کا کنٹرول خلافت کی رضاکاروں نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا ٹریفر کا انتظام گلی کچھوں کی حفاظت مکانات اور دکانوں کی حفاظت کے لیے رضاکار جگہ جگہ کھڑے کر دی گئے سرکاری حکام نے صاف اعلان کر دیا کہ پولیس شہر کی حفاظت کرنے سے کاثر ہے حاجی صاحب کا پیغام پہنچتے ہی تمام قبائلیوں نے جرکی منحقت کیے اور فیصلہ کیا کہ وہ انگریزوں کو اس ملک سے نکالنے کے لیے حاجی صاحب کے ہر حکم پر لبائک کہتے ہوئے اس جہاد میں شرکت کر کے اپنا اسلامی اور قومی فریضہ ادا کریں گے چنانچہ انتظامی ازلا کے ساتھ ساتھ سرادوں پر مجاہدین نے مورچہ بندی شروع کر دی ان مجاہدین کے لیے کھانے وغیرہ کا انتظام ازلا کے سرحدی دیاتیوں نے اپنے ذیمے لے لیا چنانچہ کتوزی اور مٹا اور دواپا رستم متھیرہ وغیرہ کے دیہاتی مجاہدیوں کے لیے دن بر کھانا بکاتے اور راتوں کو خوفیہ راستوں کے ذریعے انگریزی فوجیوں اور پلیس سے بچتے بچاتے مجاہدین تک پہنچاتے کئی دیہاتیوں پر کھانا لے جاتے ہوئے فوجیوں اور پلیس والوں نے گرفتار کر کے ان پر مقدمت چلائیں اور انہیں کڑی سے کڑی سزائیں دی گئیں حاجی صاحب کا بیغام جہاد پہنچتے ہی آفریدی قبائل کا ایک عظیم جرگاہ خان کی اور باغ مقام پر ملکت ہوا حاجی صاحب کا بیغام جہاد پہنچتے ہی آفریدی قبائل کا ایک عظیم جرگاہ خان کی اور باغ کے مقام پر ملکت ہوا جس پر منفقہ طور پر انگریزوں کے خلاف ملظم جدوجہد کا فیصلہ کیا گیا اس طرح کورٹ تولیالی اور نزائی کی قبائل نے بھی اپنے اپنے جرگوں میں یہی فیصلہ گیا کہ وہ قصہ خانی بزار میں کیے گئے انگریزی مظالم کا ہر حال میں انتقام لے گئے پشاور مردان چارسدہ سوابی روستم دشیرہ اور دعابہ کی لوگوں کو جب ملوم ہوا کہ حاجی صاحب ترنگزہی قبائلی مجاہدین کی قیادت کرتے ہوئے انگریزی مقابلے کے لیے گداب پہنچ چکے ہیں تو ان علاقوں کے لوگوں میں عجیب جو چھوکھروش پیدا ہو گیا حکومت نے جب دیکھا کہ حاجی صاحب ترنگزہی کی لشکر نے سرادوں پر مورچہ بندی شروع کر دی ہے اور وہ مقامی اسلام پر حملہ آورا ہونے والے ہیں تو خفاظتی تدابیر کے دعاب مجاہدین پر بندباری کر کے انہیں تتر بتر کرنے اور پیچھے آٹانے اور مقابل اسلام میں تمام سیاسی سرکدہ لیڈروں اور افراد کو گرفتار کرنے کا پرگرام رہا گیا مجاہدین کی خطرے کے پیشے نظر چار مئی انیس سو تیس کو پشاور شہر فوج کی خوالے کا دیا گیا جبکہ مجاہدین میں بہت جو چھوکھروش تھا کہ ملک کی فاظتیت کے لیے جان کی قربانی بھی دینا پڑے تو دریگ ناک کیا جے گا بولانا خالی کہتے ہیں کہ انیس سو تیرہ میں خاجی صاحب نے ترنگزی میں ایک مسجد کی بنیاد رکھی تو اس تقریم میں مجمعہ بھی مجود تھا خاجی صاحب نے اسلاح کام کے شروع کر کے پختون قوم کے ذین اور فکر میں تبدیلی پیدا کی گنداب کا درل علوم زیارت کا کاکت صاحب کا مدرسہ نسرت الاسلام اور اتمنان زی کا مدرسہ مرکزی عزیت رکھتے تھے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ برگڑی کے مولانا شاہ رسول مطرہ کے مولانا سیفر ایمان ہرڈا ملاجان کے مولانا ادریس کڑوی کے قاضی صاحب زیارت کاکا صاحب کے مولوی میراجان اتمن زی کے مولوی عبدالعزیز حاجی صاحب کے خاص جانسانوں میں سے تھے ایک دفعہ حاجی صاحب پشاورے میں محلہ بچوڑ خون میں تشریف لائے تو کوستانی ملا کوستانی ملا بھی ان کی قابضے میں شامل تھے پہلی جنگ عظیم شیروی تو انگریزوں نے ہندوستان کے سرکتہ مسلمان لیڈروں کو گرفتار کر لیا مولانا محبود الحسن اپنے چند شگردوں کو ساتھ لے کر مکہ تشریف لے گئے سرادم حاجی صاحب کی گرفتاری کے لیے بھی ورنڈ جاری ہوئے تھے تو ایک مسلمان نے حاجی صاحب کو متوقع گرفتاری کی اطلاع دی تو حاجی صاحب نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا آغاز کرنے کے لیے گربار چھوڑ کر بنیر کی طرف پجرد کی روس کیپل چیف کمیشنر سرحد نے حاجی صاحب کا واپس لانے کے لیے ایک جرگاہ حاجی صاحب کے پاس پیجا یہ جرگاہ محمد خان ساگن تحالی بالا کی سرگردنی میں پیجا گیا مگر افسوس وہ حاجی صاحب کو واپس لانے میں ناکام رہا حاجی صاحب نے انیس سو سولہ میں بنین میں اور پھر انیس سو انی انیس سو ستائیس انیس سو بتیس اور انیس سو چھتیس میں محمد کے علاقے میں انگریزوں کے خلاف جہاد کیا اور اپنے ارادے میں ثابت قدم رہے انگریزوں کے خلاف آخری عمرہ تک جہاد میں مصروف رہے میرے چینل کے ساتھ اگر آپ جھوڑی ہیں تو یہ آپ کو تاریخ سے واقف کرتا رہے گا بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی